اسلام علیکم ناظرین ایک اور زبردست بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے خوش آمدید کہیں گے اور ایک نیا زبردست بزنس آئیڈیا آج کی اس ویڈیو میں دوبارہ سے آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گا ناظرین اس ویڈیو آئیڈیا کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ بڑی دور سے پاکستان کے ایک شہر کوئٹا سے ہمارے ایک چاہنے والے نے جو ہے وہ ہمیں ریچ کیا انہوں نے کہا کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو بزنس آئیڈیا اس کو اپنی آڈینس تک پہنچائیں اور ہم چاہیں گے کہ آڈینس آپ کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کرے اور اس سے جو ہے وہ اچھا خاصا پروفیٹ یہاں پر جو ہے وہ جنریٹ کرے ان کے پاس مختلف چیزیں ہیں جو موجود تھیں ان کی پکچرز جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں وہ بھی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تمام تر پروڈکس جو یہاں پر موجود ہیں آپ ان کو کن ریٹس پر خرید سکتے ہیں وہ بھی تمام تر باتیں آپ کو بتائیں گے اگر آپ کے پاس صرف دس سے پندرہ ہزار روپے کی انویسمنٹ ہے اور آپ دس سے پندرہ ہزار روپے کی انویسمنٹ سے کوئی اچھا کاروبار جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ اپ آپ لینا چا تو آپ آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر ضرور اپنا سٹارٹ اپ لیجئے گا اور اس کام کو شروع کیجئے گا اور اس سے کام سے آپ جو ہے وہ اچھا خاصا منافع جو ہے وہ کما سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مختلف جو چیزیں موجود تھیں وہ چیزیں سیل آؤٹ ہونے والی چیزیں ہیں چھوٹی سے چھوٹی دکان پر بھی آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے مال کے اوپر بھی آپ جا کر ان کو آسانی سے سیل کر سکتے ہیں یہ کون کونزی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو تمام تر چیزیں یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ تمام تر چیزیں اگر آپ تھوڑی کونٹیٹی میں منگوائیں گے تو آپ کو منافع کم ہوگا اور اگر آپ اس کو زیادہ کونٹیٹی میں منگواتے ہیں تو آپ کو منافع جو ہے وہ زیادہ ہوگا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئٹا سے آپ کو یہ پروڈکٹ بھیجتے ہیں تو آپ کے ڈلیوری کے چارجز جو ہیں وہ بہت زیادہ آجیں گے اور اگر آپ کی پروڈکٹ کم ہوگی تو اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے ڈیلیوری چارجز زیادہ ہوں گے اگر آپ ان سے زیادہ پروڈکٹ مانگواتے ہیں تو آپ کی ڈیلیوری چارجز جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہونے والے تو بتاتا ہوں آپ کو کہ کون کون سی یہاں پر پروڈکٹس جو ہیں وہ شامل ہیں تو اس میں سے سب سے پہلے آپ کو یہ سکرین پر نظر آ رہی ہوگی ہمارے پاس کینڈی یہاں پر موجود ہے کینڈی کا یہ پورا پیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ توفی گلینڈ یہ بھی ان کی ایک کینڈی ہے جو کہ پیکٹ کے اندر پیک ہے یہ اور ساتھ میں کیرامل کینڈی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اسی کے ساتھ جیلی مکس فروٹ کینڈی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ لیمن بسکٹ ہے لیمن اور گندم والے بسکٹ جو ہیں سوری بنانا اور گندم کے جو بسکٹ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اسی کے ساتھ چوکلیٹ یہاں پر موجود ہے مختلف قسم کی بربلز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہیں اسی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے فلیورز میں ویفرز جو ہیں جو کہ بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ویفرز یہاں پر موجود ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کیک یہاں پر موجود ہے اور مینی کینڈی کا ایک اور پیکٹ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اچھا یہ لیمن اور بنانا کے مختلف بسکٹس جو ڈبے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور traveling میں اور یہ دوبارہ سے کیرامل کینڈی کا دوسرا ایک فلیور موجود ہے اور ٹوفی کیرامل جو ہے وہ دوبارہ سے یہاں پر موجود ہے اسی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے لولی پوپس جو کہ آپ نے اپنی اردگردگی دکانوں پر دیکھیں گے بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں وہ لولی پوپس یہاں پر موجود ہیں اور یہ اوریو ٹائپ بسکٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے جو کہ آپ ان سے منگوا سکتے ہیں اور اس سے اپنا اچھا خاصا جو ہے وہ بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس کونسی ہے آپ کے ٹارگیٹڈ کسٹمر کونسی ہے آپ کن کو یہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور کن کو سیل کرگے آپ منافع کما سکتے ہیں آپ کی محلے کی دکانوں پر ہی آپ کی یہ پروڈکٹ بہت زیادہ سیل ہونے والی ہے اگر آپ اس کو منگوا لیتے ہیں اور اپنے محلے کی دکانوں کو ہی ٹارگیٹ کرتے ہیں دن بھی آپ اس سے اچھا خاصا پروفٹ جو ہے وہ جنرلیٹ کر سکتے ہیں ایک بات یہاں پر اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ان میں سے جتنی بھی پروڈکٹ آپ نے دیکھی ہیں کوئی بھی میڈ ان پاکستان نہیں ہے پاکستان کی بنی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ ایران کی پروڈکٹ ہوتی ہیں جو کہ یہاں پر آگر سیل آؤٹ ہوتی ہیں کوئی اس میں مدرش شیرت اشیاء جو ہے وہ شامل نہیں ہے آپ ایران سے یہ جو ہے وہ کوئٹا اس کو پہلے منگوایا جاتا ہے اور کوئٹا سے آپ اس کو بہ آسانی اپنے ایڈریس پر پاکستان بھر میں جہاں پر مرضی آپ منگوانا چاہیں آپ اس کو بہ آسانی منگوا سکتے ہیں اب آپ کو میں ریٹس بتاتا چلوں ریٹس جو ہے ان تمام کی بتاؤں گا تو ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اسی لئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ریٹس کو ہم دیکھیں تو پندرہ سو روپے سے ان تمام تر چیزوں کے ریٹس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور جاتے چار ہزار روپے تک ان کے ریٹس جاتے ہیں اس میں پھر کوانٹیٹی کا حساب عجبت ہے کوئی آٹھ کلو کا پیکٹ ہے کوئی باکس جو ہے اس میں بارہ بسکٹس ہیں تو اس حساب سے جو ہے ان کے مختلف ریٹس ہیں جب اگر آپ چاہیں گے کہ اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کا ذہن مطمئن ہوتا ہے تو آپ کو کومنٹ باکس میں جس یہ میسیج کرنا ہے کہ آپ کو ان کا نمبر چاہیے آپ کے ساتھ ان کا نمبر شیئر کر دیا جائے گا آپ ان کے ساتھ کونٹیکٹ کر کے ان سے تمام تر انفرمیشن لے سکتے ہیں اور ان پروڈکٹ کو اپنے گھر پر منگوا کر بہ آسانی اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں دکان دار حضرات جو ہیں وہ ڈائریکٹ بھی ہول سیل پر یہاں سے اٹھا سکتے ہیں اور ہول سیل پر یہاں سے اٹھانے کے بعد آپ ان کو اپنی دکان پر سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ جو ریٹیلرز ہیں جو دیگر مارکیٹر ہیں جو مارکیٹ میں جا کر وزٹ کرتے ہیں دیگر پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان پروڈکٹ کا ایڈیشن کر سکتے ہیں ان پروڈکٹ کو بھی سیل آؤٹ کر کے اچھا خاصا پروفٹ وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیچے سبسکرائب یا فولو جو بھی بٹن نظر آ رہا ہے اس کو جلدی سے دباہ لیجئے تاکہ ہماری آئندہ بھی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اپنے ہوسٹ محمد آرون کو دیجئے گا آج کی اس ویڈیو میں اجازت آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس طرح کی ایک اور زبطہ ویڈیوزنس آئیڈیا ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے بان